اور ایک سلام فرمانے لگے بھئی ایک بندے کے تین بھائی تھے مثال دیکھنا اگرہ سمجھانے کا انداز دیکھنا میرے حبیب کا کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کے تین بھائی تھے اس کے انتقال کا وقت آ گیا اس نے ایک بھائی سے پوچھا بھائی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے ساتھ کیا کرے گا اس نے کہا میں نے تیرے ساتھ کیا کرنا ہے بس جیسے ہی تو فوت ہو جائے گا تیرا رستہ اور ہے میرا رستہ اور ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمائے اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہا حضور یہ تو بالکل سلام کے قابل بھی نہیں اس سے تو اتنا سا بھی تعلق نہیں رکھنے چاہیے جو فوت ہوتے ہی کہہ رہا ہے کہ تیرا رستہ سمجھا رہی ہے میری بات خوش ہو کے بیٹھے اور غور سے سنے کہا تیرا رستہ اور ہے اور میرا رستہ تو صحابہ کہنے لگتا ہے اس سے سلام دعا بھی نہیں رکھنی چاہیے کوئی تعلق نہیں بار میں جائے جو بھی کوئی بھائی ہے کہتا ہے ختم ہوتے رشتے بھی ختم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس نے دوسرے بھائی سے پوچھا کہ یار میں تو دنیا چھوڑ رہا ہوں تو میرا بھائی ہے تیرا میرا رشتہ ہے اور تو بتا میں اگر مروں گا تو تو میرے ساتھ کیا کرے گا تو اس نے کہا بھائی میں تیرے اتنی مارداری بھی کروں گا جب تو فوت ہو جائے گا میں تیرے غسل کے ساتھ بھی شریک ہوں گا لوگوں کے تجھے کفن بھی پیناوں گا اپنے کندوں پہ تجھے سوار کر کے کبر تک لے جاؤں گا دفن میں بھی شریک ہوں گا جنازہ بھی پڑوں گا تیری کبر میں مٹی بھی ڈالوں گا لیکن پھر ساری دنیا واپس آئے گی تو میں بھی آ جاؤں گا نبی پاک فرمانے لگے اس بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے والے سے تو بہت بہتر ہے پہلے والے سے تو بہت بہتر ہے تیمارداری بھی کر رہا ہے گھسل کپن بھی کر رہا ہے جنازے میں بھی شریک ہو رہا ہے جنازے کو کندہ بھی دے رہا ہے دفن میں بھی شریک ہے حضور فرمانے لگے اب اس نے تیسرے سے پوچھا کہ میں اگر دنیا سے جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا کرے گا اس نے کہا میں جب تیری جان نکلنے کا وقت آئے گا تو تیری آسانی کے لیے تیرے سرحلے کھڑا ہو جاؤں گا لوگ دفن کر کے آئیں گے میں قبر کے اندر بھی جاؤں گا اور جب پل سراج پہ تو گزرنے لگے گا اس وقت بھی میں تجھے افادے سے گزارنے کی کوشش کروں گا اور جب میسانے عمل پر عمل پر عمال پلیں گے اس وقت بھی میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا اور تیری سفارش کروں گا تاکہ تُو صحیح طریقے سے عمال تل جائے اور وہ بھائی کہنے لگا میرے بھائی جب تجھے شدید پیاس لگے گی تو تیرے لیے پانی کا بندو مز کرنے کی کوشش کروں گا تُو میرا بھائی ہے میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا اتنی دیر تیرے ساتھ رہو گا جب تک تُو جنت میں داخل نہیں ہو جاتا تو میرے حبیب پاک علیہ السلام نے اب صحابہ سے پوچھا حضور فرمانے لگے اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو صحابہ کہنے لگے حضور باقی دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے تعلق کسی کے ساتھ رکھنا چاہیے جو قبر میں بھی جائے میدانِ عمل پر بھی جائے میدانِ مخشر میں بھی ساتھ جائے پلسرات میں بھی ساتھ جائے جنت میں داخلے کے وقت بھی ساتھ جائے کسے لے جانا چاہیے تو حضور نے فرمایا اب سنو میں تمہیں سمجھانا کیا چاہتا یا رسول اللہ فرمایے فرمایا وہ جو پہلا بھائی تھا جس نے کہا مرتے ہی تیرہ میرا تعلق ختم وہ تمہارا مال ہے جب تم دنیا سے چلے جاتے ہو تو فوری طور پر مال سے تمہارا تعلق ہے اور بھائی نراز نہ ہونا بیٹیاں بیٹے بڑا پیار کرتے پر امہ مر جاتی ہے تو پہلے والیاں اتارتے ہاں ہاں میلے دیکھا ہے سونے کی والیاں پہلے اترتی بڑا پیار ہے ان کو رو رہے ہوتے پر بیٹے پہلے جیب میں ہاتھ ڈالتے شناختی کار سوالتے ہیں کہ وہاں بینک میں بھی جانا ہے وہاں براست کا انتقال بھی درج کرانا ہے بڑا پیار کرتے ہیں پر پہلے دیکھتے ہیں تیرے بٹنے سے کیا نکلا تیرا مال اسی وقت بارسوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے سون اور یاد رکھ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ جو بھائی کہہ رہا تھا نا کہ میں قبر تک تیرے ساتھ جاؤں گا پھر جیسے دنیا واپس آئے گی میں بھی آؤں گا فرمایا وہ تیرے رشتہ دار ہے وہ تیرا بھائی ہے تیرا بیٹا ہے تیرا دوست ہے تیرے تعلق والا ہے وہ قبر تک جاتا ہے پر قبر میں نہیں جا سکتا تو معبو فرمانے لگے وہ جو تیسرا تھا نا جو کہتا تھا جنت میں داخل کرا کے آؤں گا وہ تیرا نیک عمل ہے وہ تیرا نیک عمل ہے فرمایا اس کے ساتھ تعلق مضبوط کر وہ تیرے دکھوں کا ساتھی تیری پیاس کا ساتھی تیری پریشانی کا ساتھی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کرے گا اور کہے گا یا اللہ اس نے نماز پڑھی اسے جنت میں داخل کر دے اس نے روزہ رکھا تھا اسے جنت میں بیج دے تو معبو فرمانے لگے اس سے تعلق مضبوط کر دے تیرا پلسراب کا بھی دوست ہے یہ مال کا تو لالج کرتا ہے حالانکہ تیرے مرتے ہی مال تو کسی اور کا ہو جائے گا کسی اور کا کسی اور کا ہو اکل مندان دا کامنا ہی دل دنیا تے لانا اس ووٹی کئی خامن کیتے جو کیتا سو کھانا اس کے تو یہ تو کبھی کسی کی اور کبھی کسی اس کی زمین اور کل زمین اس ووٹی کئی خامن کیتے جو کیتا سو کھانا شکریہ